شکریہ سر اس کے بعد ہمارے سینئر پیچر جناب خلید سر بھی یہاں پر موجود ہے انہیں میں یہاں پر مدوگر نہ چاہوں گا کہ استقبال کے لیے ان اشار کے ساتھ کہ روک ایسے بھی گنے یار سے لگ جاتے ہیں روک ایسے بھی گنے یار سے لگ جاتے ہیں در سے اٹھتے ہیں تو دیوار سے لگ جاتے ہیں بے بسی بھی کبھی پربت کا سبب بنتی ہے بے بسی بھی کبھی پربت کا سبب بنتی ہے رو نہ پائیں تو گنے یار سے لگ جاتے ہیں اور داگ دامن کے ہوں دل کے ہوں کے چہرے کے پراز کچھ نشاء عمر کی رفتار سے لگ جاتے ہیں تو خلید صاحب کے استقبال کے ہی میں یہاں پر آواز دینا چاہوں گا کلیم دلاور، حاجی شاکیر اور عبدالسلام کرنشی وہ یہاں پر آئے اور محترم خلید صاحب کا استقبال کریں حاجی شاکیر اور ان کے ساتھ کلیم دلاور ہے وہ بیسنس میں نہیں ہے کسی وجہ سے وہ ابھی آئے نہیں ہے چاہی شاکیر اور عبدالسلام کرنشی مختصران اپنی بات رکھیں لیکن یہاں پہلیم دلاور ہے سر پیس اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے مختصران بھوڑ نہیں سکتا بھوڑتا ہوں کہ کوئی اپنے اپنے سکتا ہمارے سکول کے پریسپا صاحب آئیمد آیوبی صاحب اس کے بعد ہمارے سکول کے اساتھیدہ صاحبی کا اساتھیدہ ہمارے سکول کا نانٹیجنگیس تھا آپ جو ہیں میں یہ کہوں گا کہ پرانے سکول جو ہیں سامنے بیڑے ہوئے ہیں آپ سے بھی خیتاب کر رہا ہوں سب سے آئیم بات یہ ہے کہ میں اسکول میں آیا ہوں جب سے بہت دین اور چکے سائے سکول میں آیا ہوں اور اس علاقے میں آیا ہوں تو باون میں آیا ہوں سائے اسکول نہیں تھی صرف کھیتی تھی تو اس زمانے سے یہ علاقہ میری نظر میں آیا اور آج دیکھ رہا ہوں کہ پورا علاقہ بھرا ہوا ہے ہم اسی میں آ جا رہے ہیں ہم نے اپنے گھر میں ایک آدمہ اسکول میں جاؤں گا پڑھا ہوں اسکول کو شروع ہوئے دک بھارہ دن ہو چکے تھے ہمارا دیماغ میں نہیں جائے ہم تائزی میں آتے یا آتے تھے لیکن ہم بھولے نہیں وہاں پر کے میں یہاں چیچنگ کروں گا ہم کو تو کبھی بھی ہاتھ پکڑ کے ملتے تھے جاؤں مکار لیکن ہم نے اسکول کو چنا جمعور آئی سکول میرے چچا کہے دیا کہ ایڈیٹی امیر ہے مالک ہوں بھی بہت آمیر ہے گریب بچے تو یہیں میرے گے جن کو اپنپ کرنا ہے سپریچوالی میمٹالی فیزیکلی بیڈے ہیں سر فیزیکلی ہیں سپریچوال چیچر بھی ہیں مطلب بولنے کا یہ ہے کہ ہمارا یہ علاقہ مسہور اپنپٹ ہو ایڈیٹیویس ڈاکٹر سنے گی بہت زیادہ ہوں چاہی پہ پہنچے ہوئے لوگوں کو لانا ہے پڑھائی زیادہ زیادہ لوگ ہو لوگ پیٹی کر کے اسے لاغے میں رہیں جیسے ان کا فوٹو جب دیکھتا ہوں میں تو مجھ کو بہت خوزی ہوتی ہے کہ یہ بچہ بہت کچھ لکھ رہا ہے بہت کچھ لکھ رہا ہے ہم میلے کہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو ایک شخص کی مثال دیتا ہوں وہ شخص جو ہے انگلینگ کا ہے ناتا نام ہے ہے پادری لیکن اپنی قوم سے وہ بہت دلچسپی رکھتا ہے قوم میں جگڑیں دیکھتا ہے عیسائیوں میں پروٹیسٹان ہیں کیتولک ہیں ہمیشہ جگڑتے رہتے ہیں لیکن نوبل پرائز کیوں دیا گیا پیس کا اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ عربی سیدھا عربی سیدھا ظاہر ہے کہ کرام پاک پڑھا ہوگا حدیث پڑھا ہوگا پھر اس نے جو سیدھا ہیبرو زبان سیدھا ہیبرو زبان یہودیوں کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زبانے سے ہے اس میں بھی اس نے وہی پایا جو کرام پاک میں ہے پھر اس نے لاتینی زبان سے کی جو عیسائیوں کی ہے سب سے آخر میں لاتینی زبان سے کی بائبل پڑھا سب میں ایک جیسا ہے آج ہندوستان میں بھی یہ ہے کہ سب مذہب پیس کا کام کرتے ہیں ہر مذہب بولتا ہے کہ پیس رہے جگڑا نہیں رہے مہا پیڑ دے تو انہوں نے آپ جیسے بچوں کو جمع کی کتنے بچے جیسے آپ ہیں ایک راؤن کیا دو راؤن کیا تین راؤن کیا بس اتنے ہی بولوں ہمیں کہ سب کو سمجھانا شروع کیا کہ بھائی جگڑا نہیں کرنا ہے کبھی کبھی جگڑا نہیں کرنا ہے سب ایک ہے سنے گی نہیں یہ چہرسی بھی اچھا وہ چہرسی بھی اچھا کون سا چہرسی پورا ہے تو جب سب اکٹے ہوئے بار بار سوچنے کے بعد ان کے دیمان بات آئی کہ ہم کبھی جگڑا نہیں کریں تو سویڈن کی گورنمنٹ نے سویڈن والوں نے دیکھا کہ اس سکسن اچھا کام کیا ہے انیس سو انتیس اور تیس میں ان کو نوبل ہی نام دیکھیں بڑا ہی نام ہوئے جو اچھا کرتا ہے تم جمع ہوئے ہو اچھا کرنے کے لئے جمع ہوئے نہ کہ روٹی گھا دیئے اور سار کو یہ پہنا دیئے میں اس سے خوز نہیں ہوں خوز اس لئے ہو کہ تم اپنے علاقے میں اچھا کام کریں میں شکریہ آپ نے بہت بہت شکریہ اور ہی زیادہ میں بتایا بہت شکریہ